تو ناظرین شبہ کے ازالے کے سلسلے میں حضرت سے ایک شبہ کا پوچھتے ہیں حضرت آج کل ایک یہ بڑا شبہ چل رہا ہے کہ اسلامی جو حدود ہیں سزائیں شراب کے حوالے سے تو وہ تو ہے کہ اسی کوڑے لگائے جائیں اگر کوئی شراب پی لیتا ہے تو اسلامی قانون کے تحت اس کو اسی کوڑے تو شراب ٹھیک ہے نجز ہے بری ہے لیکن اس سے زیادہ بری چیز تو پشاب ہے کسی بھی جانور کا پشاب ہے وہ اس سے زیادہ برا ہے تو اس میں شریعت کوئی ایسی سزا نہیں دیتی جبکہ شراب جو ہے اس کے بارے میں کہتی ہے کہ اسی کوڑے بھی لگائے جائیں تو اس میں کونسی حکمت ہے کہ جو زیادہ غلیز چیز ہے زیادہ بری ہے اس میں کوئی ایسی سزا نہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اصل میں اسی لئے سزا نہیں کہ وہ زیادہ غلیز ہے جو زیادہ غلیز و متعفن چیز ہے اس لئے اس میں سزا نہیں ہے کیونکہ اس چیز کو اگر کوئی کھائے گا تو وہ تب ہی کراہت کے ساتھ کھائے گا یا تب ہی کراہت کے ساتھ پیے گا تو وہ رغبت اور شوق سے تو نہیں پیے گا تو تب ہی کراہت کے ساتھ پیے گا تو اس کا مطلب ہے اس کی ضرور دماغی کو خلل کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے یہ پشاپ پی رہا ہے کیونکہ وہ تو اتنی قابل نفتر نفر چیز ہے کہ اس کو تو کوئی رغبت اور شوق سے پی نہیں پی نہیں سکتا اور حدود اور صدایں انہی پر ہوتی ہیں کہ جس چیز کو انشاءاللہ رغبت اور شوق سے کرتا ہے اب گناہوں میں اللہ نے یہی تو کشش رکھی ہے وہاں رغبت اور شوق سے انسان گناہ کے اندر گرتا ہے اور صدا کے ذریعے سے اللہ ان کو روکتا ہے اور جہاں اس چیز کی غلازت اور گندگی انسان کو روکنے کا سبب ہو وہاں صدا کی ضرورتی نہیں ہے اچھا اس کا ٹھیک ہے نا تو شراب میں شوق اور اسے رغبت سے انسان شراب پینے کے لئے دوڑتا ہے زنا کی طرح رغبت سے دوڑتا ہے گناہ کی طرح رغبت سے دوڑتا ہے تو لہذا اب چونکہ روکنے کی چیز کوئی قرآت ہے ہی نہیں یہاں پہ کیونکہ وہاں تو رغبت ہے لہذا اس لئے صدا مقرر کر دی کہ اس کو روکنا تو ہے روکنے کے لئے صدا کو سبب بنا دو لیکن پشاب پخانہ ان کے کھانے پینے میں پہلے سی قرآت غلازت ہے کوڑے مار کر روکنے کی ضرورتی نہیں ہے سبحان اللہ اس وجہ سے جو ہے پشاب پینے والے پر حد نہیں ہے کیونکہ وہ پشاب خود ہی اتنی گندی چیز ہے کہ یہ آدمی کیوں وہ حد بڑھائے گا اور اگر کس نے پی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے دماغی خلل ہے یا کوئی اور وجہ ہے جس وجہ سے اس نے بادل نخواستہ پی لی ہے صدا کے ذریعے سے نہیں روکا جائے گا وہ الگ بات ہے کہ کوئی آدمی اس کو حلال سمجھ کے پیتا ہے کہ پشاب حلال ہے پی لو بھئی اب وہ اپنا ہی پشاب حلال سمجھ کے پی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ پھر اللہ کی حرام حرام کو حلال کر رہا ہے تو اللہ کی حرام کو حلال کر رہا ہے یہ خود ایک جو ہے وہ کفر ہے لہذا اس پر قاضی اسلام کو تازیر کی اجازت ہوگی کہ ایسے بندے کی تازیریں اصلاح کرے یہ نہ ہو کہ یہ رواج ہی پکڑ جائے محل میں جیسے آپ کو ہندو مط کے اندر پشاب کی حوالے سے کتنا تقدس پائے جاتا ہے کتنے ان کے بڑے بڑے لوگ جائے وہ پشاب پیتے ہیں اور جناب وہ بہت کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کے کچن کے اندر پشاب کا پوچا لگتا ہے اور کہتے ہیں جیس میں بڑے منرل ہوتے ہیں اور یہ بلکہ آج جو یوٹیوب کا زمانہ ہے اس پر آپ دیکھو ہے جیس میں منرل ثابت کرتے ہیں پشاب میں تو یہ اس کے مطلب ہے کراہ گندگی اور غلازت کی انتہا ہے ان کا اپنے سوچ اور تصور تو لہذا اس لئے مسلمانوں میں کوئی بندہ اگر وہ یہ سمجھ کے جیس میں بڑے منرل ہوتے ہیں بڑا فیدہ مدہ پی رہا ہے تو تازیر اس پر قاضی اسلام ضرور لگا سکتا ہے تاکہ یہ چیز رواج نہ پکڑے لیکن ویسے حد اس پر نہیں ہے اور دوسری وجہ یہ کہ شراب جو ہے شراب کا جو نقصان ہے وہ متعدی ہے پشاب کا لازمی ہے متعدی کا بہت شراب پی کر انسان آگے عقل خراب ہونے کے لئے آگے کسی کو قتل کرے گا اور گناہ زنا پر پڑے گا اور جہاں وہ بدماشیاں لڑائی جگڑا فساد کیونکہ عقل جب خراب ہوتی ہے شراب پینے والوں کے حالت آپ دیکھتے ہیں وہ پی کے شراب بیوی کو کورنا شروع کر دیتے ہیں بچے تک قتل کر دیتے ہیں تو اس کا چونکہ نقصان متعدی آگے اس کا نقصان پہنچتا ہے لہذا اس کو روکنے کے لئے حد کو مقرر کر دیا تاکہ حد کا جو خوف ہے وہ اس کو اس قسم کی حرکت سے باز رکھے لیکن پشاب اگر کوئی پی لے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ کسی دوسرے کوئی نقصان پہنچا رہا کیونکہ پشاب پی کے اس کا دماغ تو خراب نہیں ہوتا وہ تو پہلے سے خراب ہے تب ہی تو پی رہا ہے بزیر خراب ہونے گھنڈیشن نہیں تو پہلے سے خراب ہے تو وہ اگر پی رہا ہے تو یہ نہیں کہ پینے کے بعد وہ بیوی کو کرنا شروع کر دے بچے قدر کر دے ماردار شروع کر دے گالی گلوج ایسا کچھ نہیں لہذا اس کا نقصان لازمی ہے اس کی ذات تک محدود ہے لہذا وہاں حد کے ذریعے سے اس کو کسی اور تک پہنچنے کو روکنے کی ضرورت نہیں لیکن شراب میں چونکہ نقصان متعدی ہے آگے بھی کسی ذات کو پہنچ سکتا ہے لہذا اس کو حد کے ذریعے سے روکا جائے گا اس لئے پشاب کے اوپر حد نہیں ہے اور یہ وہ شراب کے اوپر حد ہے تاکہ جو ہے وہ اس کا جو نقصان آگے تک نہ پہنچے بلکت ماشاءاللہ بہت خوبصور تو بہت ہی ماشاءاللہ لوجک طریقے سے اس کو حضرت نے ماشاءاللہ بہت خوبصور